السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت اگر کسی کپڑے پر تصویر بنی ہو جاندار کی تصویر بنی ہو تو ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تصویر والا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں جس کپڑے پر تصویر بنی ہو وہ کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے بہت اہم مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اسے دھیان سے سنیں اور پورا ضرور سنیں اگر کسی کپڑے کے اوپر تصویر بنی ہے ایسی تصویر کہ انسان اس کپڑے کو زمین پر بچھا دے اور بچھانے کے بعد کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد پھر اس تصویر کو دیکھے اگر اس تصویر کے ایک ایک آزہ اسے صاف نظر آ رہے ہیں یعنی جو تصویر اس کے کپڑے پر بنی ہے اس کی آنکھ بھی دکھ رہی ہے اس کا مو بھی دکھ رہا ہے اس کے کان بھی نظر آ رہے ہیں اس کے ناکھون بھی نظر آ رہے ہیں یعنی ایک ایک آزہ جو ہے اسے صاف صاف نظر آ رہے ہیں تو ایسا تصویر والا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے وہ کپڑا کی ایسی تصویر بنی ہو اتنی بڑی ہو اور اتنی صاف تصویر ایسی تصویر بنی ہو کہ اگر اس کپڑے کو انسان زمین پر بشاہ دے اور کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے اس تصویر کو دیکھے اگر اس تصویر کے ایک ایک آزہ نظر آ رہے ہیں تو پھر ایسا تصویر والا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے ضروری ہے ہاں اگر کسی کے ایسی تصویر بنی ہے کہ انسان اس کو بیچھا دے اور کھڑا ہو کر دیکھے تو اس کے جسم کے آزہ نظر نہ آئے یعنی بدن کے آزہ صاف نظر نہ آئے نہ دیکھتے ہیں تو پھر ایسا تصویر والا کپڑا جو پہن کر کے ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں دوسری بات یہاں خیال لکھیں اگر کسی نے کوئی ایسا کپڑا پہنا ہے جس پر تصویر بنی ہے تو علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان وہ کپڑا اتار کر کے نماز پڑھے یا پھر بہتر یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر سے کوئی کپڑا پہن لے یعنی وہ تصویر سامنے نہ دیکھے یعنی کسی کے بنی پر بنیائن پر اگر وہ فوٹو چھپی چھپا ہے کسی جاندار کی تصویر ہے تو اس کے اوپر سے کوئی شٹ والا شٹ پہن لے تاکہ وہ تصویر جو ہے وہ چھپ جائے جب وہ تصویر چھپ جائے گی تصویر اندر ہو جائے گی تو پھر اب جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا اس کی نماز ہو جائے گی لیکن علماء اکرام نے اور فقہ اکرام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ تصویر والا کپڑا جو ہے وہ انسان نہ پہنے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں میری بات آ گئی ہوگی کہ تصویر والا کپڑا جو انسان پہنستا ہے اس کے لئے پہنتا ہے اس کے لئے حکم جو ہے وہ کیا ہے کن صورتوں میں نماز انسان کی مقروح ہوگی اور کن صورتوں میں جو ہے انسان کی نماز ہو جائے گی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ